السلام علیکم ناظرین میں محسن استقبال کرتا ہوں آپ کا محسن ظہیر کمپیوٹرز یوٹیوب چینل میں دوستو آج میں تیلی ای آر پی نائن کا پارٹ نمبر ٹونٹی ایٹ لے کر حاضر ہوں جس میں ہم جانیں گے لیندار اور دیندار کے بیلنس کے بارے میں یعنی کہ کس کو کتنا پیسہ دینا ہے اور کس سے کتنا پیسہ لینا ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے دوستو ہم یہاں پر جان لیتے ہیں کہ لیندار اور دیندار کا معنی کیا ہوتا ہے اسی طرح سے ڈیبٹ اور کریڈٹ کا معنی کیا ہوتا ہے یعنی کہ ڈیبٹ بیلنس اور کریڈٹ بیلنس کا مطلب کیا ہوتا ہے تو دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لیندار یعنی کریڈٹرز وہ پارٹیز ہوتی ہیں جن سے ہم ادھار مال خریدتے ہیں اور بہت سے ہم ان کو پیمنٹ کرتے ہیں اسی طرح سے دوستو ڈیبٹ یعنی کہ دیندار وہ پارٹیز ہوتی ہیں کہ جو کسی دوسری پارٹی سے ادھار مال خریدتی ہیں اور بہت سے میں پیمنٹ کرتی ہیں آئیے آپ جانتے ہیں ڈیبٹ اور کریڈٹ کے معنی ناظرین جب یہ کہا جائے کہ پانے والے انسان یا کمپنی کو ڈیبٹ کرو اور دینے والے انسان یا کمپنی کو کریڈٹ کرو اسی طرح آنے والی چیز یا پیسے کو ڈیبٹ کرو اور جانے والی چیز یا پیسے کو کریڈٹ کرو اور اسی طرح سبی خرچوں اور ہانیوں کو ڈیبٹ کرو اور انکم اور منافع کو انکمز اور منافع یعنی کہ گینس کو کریڈٹ کرو تو دوستو وہاں پر ایسی صورت میں ہمیں یعنی کہ گولڈن رولز آف ایکاؤنٹنگ میں ہمیں ڈیبٹ اور کریڈٹ کا معنی نہیں نکالنا چاہیے بس وہاں پر گولڈن رولز آف ایکاؤنٹنگ کے مطابق ڈیبٹ اور کریڈٹ کے خانوں میں ہمیں سمپلی انٹری کر دینی چاہیے جو کہ آپ سیکھ چکے ہیں کیونکہ اگر آپ وہاں پر ڈیبٹ اور کریڈٹ کا معنی نکالنا چاہیں گے تو دوستو مہت کنفیوزن پیدا ہو جائے گی اور جس سے آپ کو ٹیلی سیکھنے میں بہت پریشانی بھی ہو سکتی ہے لیکن اگر دوستو کسی بھی لیجر یا پارٹی کے سامنے ڈی آر اور سی آر لکھا ہوا ہے یعنی کہ اس کا بیلنس ڈیبٹ اور کریڈٹ میں ہے تو وہاں پر ہمیں ڈی آر اور سی آر یعنی کہ ڈی بٹ اور کریڈٹ کا معنی اور مطلب نکالنا ہوگا تو دوستو وہاں پر ڈی آر یعنی کہ ڈی بٹ کا مطلب ہوگا کہ وہ بیلنس ہمارا ہے ہمیں سامنے والے سے لینا ہے اسی طرح سے سی آر یعنی کہ کسی پارٹی کا سی آر بیلنس دکھا رہا ہے تو وہاں پر آپ کو سمجھنا ہوگا کہ وہ بیلنس ہمارا نہیں ہے وہ مال اور پیسہ ہمارا نہیں ہے بلکہ وہ اسی پارٹی کا ہے جس کے سامنے سی آر لکھا ہوا ہے اور وہ ہمیں اس کو یعنی کہ سامنے والی پارٹی کو پیمنٹ دینا ہوگا تو دوستو اتنا سمجھنے کے بعد آج یہ آپ جانتے ہیں کہ لیندار یعنی کہ کریڈیٹرز اور دیندار یعنی کہ لیندار کے بیلنس کے باری میں یعنی اگر ہمارے بوس نے ہماری کمپنی کے مالک نے ہم سے یہ معلوم کیا کہ بھائی کس کو کتنا پیسہ دینا ہے اور کس سے کتنا پیسہ لینا ہے تو آپ اس کو کس طرح بتائیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں ناظرین سینڈری کی ریڈیٹر یعنی کہ لیندار اور اسی طرح سے سینڈری ڈیٹر یعنی کہ لیندار کا بیلنس جاننے کے لیے یہاں پر تین طریقے ہیں آپ کسی بھی طریقے سے ان کے بیلنس کے اوپر جا سکتے ہیں سب سے پہلے دوستو آپ ٹیلی کو اوپن کر کے گیٹ وے اوف ٹیلی میں آ جائیں گے اور اس کے بعد آپ جائیں گے ریپورٹ سے ہیڈنگ کے تحت بیلنس سیٹ کے اوپشن پر یہاں پر آ کر آپ انٹر کریں گے یا پھر اس کی سوٹ کٹ کی بھی دبائیں گے جو کہ بولڈ ساتھ دکھ رہا ہے تو آپ کے سامنے بیلنس سیٹ کھل جائے گی دوستو بیلنس سیٹ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم آئندہ جانیں گے اور اس کے بعد آپ اس کو ڈیٹیل کے ساتھ دیکھنے کے لیے کی بورڈ سے آلٹ ایف ون دبائیں گے تو یہاں پر یہ آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ یعنی کہ ڈیٹیل میں کھل جائے گی اس طرح یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیلنس سیٹ کی دو سائیڈیں ہیں لائیبیلٹیز اور ایسیٹس یہاں پر سینڈری کریڈٹرز یعنی کہ لیندار کا بیلنس دیکھنے کے لیے آپ جائیں گے یہاں پر لائیبیلٹیز والی سائیڈ میں کرنٹ لائیبیلٹیز کے اپسن کے نیچے یہاں سینڈری کریڈٹر کے اپسن کے اوپر اسی طرح سے دوستو سینڈری ڈیٹر کے لیے ایسیٹ والی سائیڈ میں یعنی کہ دائیں جانب آپ ایرو سے جائیں گے دائیں والا ایرو دبائیں گے اور یہاں پر آ جائیں گے کرنٹ ایسیٹس کے تحت سینڈری ڈیٹرز کے اپسن کے اوپر یہاں پر بھی اس کا یہ بیلنس دکھا رہا ہے تو دوستو آپ اس طرح سے یہاں پر آ سکتے ہیں تو یہ ایک طریقہ ہوا چلیے ہم یہاں سے جاتے ہیں بیک بیک جانے کے لیے ہم کی بورڈ سے دبائیں گے اسکپ کی اور واپس گیٹ وے اوف ٹیلی پر آ جاتے ہیں اس کا علامہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جائیں گے ڈسپیلی مینو میں یہاں پر یہ پھر اس کی سوٹ کٹ کی ڈی دبائیں گے اس کے بعد یہاں پر سب سے پہلا اپسن ہے ٹریل بیلنس کا آپ یہاں پر جائیں گے تو دوستو یہاں پر یہ کھل کر آ جاتا ہے اس کو تفصیل کے ساتھ دیٹیل کے ساتھ دیکھنے کے لیے آپ کی بورڈ سے دبائیں گے آلٹ ایف ون تو ناظرین یہاں پر بھی یہ کرنٹ لیابیلٹیز کے اپسن کے نیچے سینڈری کے ریڈیٹرز دکھا رہا ہے اور اس کا بیلنس بھی اور اسی طرح سے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے نیچے فکسٹ ایسٹ کے تحت بلکہ کرنٹ ایسٹ کے تحت سینڈری ڈیٹرز اور اس کا بیلنس بھی دکھا رہا ہے تو یہ دوسرا طریقہ ہوا چلیے دوستو ہم یہاں سے جاتے ہیں بیک بیک جانے کے لیے ہم کی بورڈ سے دبائیں گے اسکپ کی اور بلکل گیٹ وے اپ ٹیلی پر واپس آ جاتی ہیں یہاں پر ایک اور طریقہ ہے اس کے لیے آپ جائیں گے یہاں پر ریشو اینلائز کے اپشن کے اوپر یعنی کہ یہاں یہاں پر آ کر انٹر دبائیں گے یا پھر اس کی سوٹ کٹ کی جو کہ آ رہے وہ دبائیں گے تو دوستو آپ کے سامنے یہاں پر یہ ریشو اینلائز کھل جائے گا اس میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے نیچے بلکہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سینڈری ڈیٹرز اور اس کا بیلنس ڈی آر میں دکھا رہا ہے اسی طرح سے سینڈری کریڈٹرز بلکل یہ دونوں ساتھ ساتھ آ رہے ہیں اس میں بہت ہی آسانی ہے آپ چاہے تو کسی بھی طریقے سے یہاں پر آ سکتے ہیں یہاں پر فیلحال یہ سبھی ڈیٹرز اور کریڈٹرز کا بیلنس ایک ساتھ دکھا رہا ہے یعنی کہ ڈیٹرز کا کل بیلنس ڈی آرہ ہزار پانچ سو ڈی آر میں دکھا رہا ہے یعنی کہ وہ ہماری سمپتی ہے ہمیں اپنے دینداروں سے لینا ہے اسی طرح سے دوستو یہاں پر کریڈٹرز کا بیلنس سیتیس ہزار چار سو سی آر میں دکھا رہا ہے یعنی کہ وہ ہماری سمپتی نہیں ہے بلکہ ہمیں سیتیس ہزار چار سو روپے پیمنٹ کرنے پڑیں گے اس کے علامہ دوستو اگر آپ یہاں پر ڈیٹرز اور کریڈٹرز یعنی کہ دینداروں اور لینداروں کی لسٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر آ کر ان کے اوپر اینٹر کر دیجئے چلیے پہلے میں یہاں پر کر دیتا ہوں سینڈری ڈیٹرز یعنی کہ دینداروں کے اوپر کلک تو جیسے ہی میں یہاں پر کلک کر دیتا ہوں تو دوستو یہاں پر آپ کے سامنے یہ ان کے لسٹ آ جاتی ہے یہاں پر یہ اس کا پیریڈ ایک اپریل دوہزار بائیس سے لے کر دو فروری دوہزار تیس تک کا کھلا ہوا ہے آپ اس کو آل ٹو ایپ ٹو دبا کر چینج بھی کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیض کا کلوزنگ بیلنس آٹھ ہزار ڈیبٹ میں دکھا رہا ہے یعنی کہ فیض کا آٹھ ہزار ڈیبٹ بیلنس ہے یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آٹھ ہزار روپے ہماری سمپتی ہیں فیض نے کبھی ہم سے آٹھ ہزار روپے کا ادھار مال خریدہ ہوگا یا کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے کل ملا کر یہاں پر ڈیبٹ بیلنس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آٹھ ہزار روپے ہماری سمپتی ہیں فیض سے ہمیں لینے ہوں گے اسی طرح سے دوستو یہاں پر انعام کا بیلنس بھی پندرہ سو روپے ڈیبٹ میں دکھا رہا ہے وہ بھی ہماری سمپتی ہے اور سب سے نیچے سلیم کا بھی دوہزار روپے ڈیبٹ میں بیلنس ہے تو یہاں پر بھی یہ ہماری سمپتی ہے اور کل ملا کر یہاں پر ان تینوں کا گیارہزار پانسو یہاں پر یہ نیچے دکھا رہا ہے یہ اتنا پیمنٹ ہمیں ان تینوں سے لینا ہوگا لیکن اگر دوستو یہاں پر کسی بھی ڈیٹر یعنی کہ دیندار کا بیلنس کریڈٹ نہ ہوتا تو پھر اس کا مطلب کیا ہوگا تو ایسی صورت میں کریڈٹ بیلنس کی دو وجہ ہو سکتی ہیں ایک یہ کہ ہمارے کسی ڈیٹر نے ہمیں ایڈوانس میں پیمنٹ دے دیا ہو مثال کے طور پر فیض ہی کو لے لیں کہ فیض نے ہم سے آٹھ ہزار روپے کا ادھار مال خریدا تھا لیکن جب اس نے پیمنٹ کیا تو ہمیں اس نے پیمنٹ دس ہزار کا کیا یعنی کہ اس نے دو ہزار ہمیں ایڈوانس میں دے دیئے تو ایسی صورت میں اس کا بیلنس کریڈٹ میں بھی آ سکتا ہے یعنی کہ یہاں پر جیسے آٹھ ہزار دکھا رہا ہے یہاں پر اس کی جگہ کریڈٹ والی خانے میں دو ہزار بھی دکھا سکتا ہے اس کے علامہ دوستوں ڈیٹر یعنی کہ دینداروں کے کریڈٹ بیلنس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بعض بارٹیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کبھی کبھی ہم سے ادھار مال خریدتی ہیں لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم ان سے بھی ادھار مال خرید لیتے ہیں مثال کے طور پر سال کے شروع میں فیض ہمارا سینڈری ڈیٹر یعنی کہ دیندار تھا اس نے ہم سے ادھار مال خریدہ تھا لیکن دوستوں بعد میں ایسا ہوا کہ فیض سے ہم نے بہت زیادہ ادھار مال خرید لیا اور وہ ہمارا کریڈٹر بن گیا تو دوستوں اس وجہ سے یہاں پر چونکہ وہ ہمارا ڈیٹر تھا لیکن یہاں پر اسی وجہ سے اس کا کریڈٹ بیلنس بھی آ سکتا ہے تو یہ دو وجہ ہو سکتی ہیں آپ ان کو دھیان رکھیں جیسے کہ آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ دوستو سینڈری ڈیٹر پارٹیوں کا بیلنس کسی کا ڈیبڈ بیلنس ہے اور اسی طرح سے کریڈٹ بیلنس بھی ہے تو دوستو یہاں پر کریڈٹ بیلنس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے اپنے سامنے والی پارٹی کو ایڈوانس میں ٹیمنٹ کر دیا ہو یا پھر اس پارٹی نے بھی اپنی سامنے والی پارٹی کو ادھار مال بیچا ہو تو اسی وجہ سے یہاں پر یہ کریڈٹ بیلنس دکھا رہا ہو اس کے علاوہ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ فیز کا آٹھ ہزار ڈیبڈ بیلنس کس طرح سے ہوا یعنی کہ اس کو تفصیل کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس مہینے میں اس کا کتنا ڈیبڈ بیلنس رہا تو اس کے لئے آپ یہیں پر اس کے اوپر کلک کر دیجئے یا پھر انٹر دبا دیجئے تو یہاں پر آپ کے سامنے منت وائز لشٹ آ جائے گی جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ جولائی کے مہینے میں فیز نے ہم سے چار ہزار روپے کا ادھار مال خریدا ہوگا اور جس میں سے اس نے ہمیں ایک ہزار روپے کا مال لوٹا دیا تھا تو اس وجہ سے یہاں پر یہ جولائی کے مہینے میں اس کا تین ہزار ڈیبڈ بیلنس دکھا رہا ہے اس کے بعد دوستو اس نے اگست کے مہینے میں ہم سے دو ہزار روپے کا ادھار مال خریدا جس کی وجہ سے تین ہزار اور دو ہزار پانچ ہزار ڈی آر دکھا رہا ہے اگست کے آخر میں اس کے بعد ستمبر کے مہینے میں اس نے کوئی بھی مال نہیں خریدا جس کی وجہ سے ستمبر مہینے کے آخر میں اس کا کلوزنگ بیلنس پانچ ہزار ڈی آر ہی رہا اور اس کے علاوہ اس نے اکٹوبر نومبر دسمبر میں بھی کوئی بھی مال نہیں خریدا اسی لئے دسمبر کے مہینے کے آخر میں بھی اس کا پانچ ہزار ڈی آر بیلنس کلوزنگ بیلنس رہا لیکن دوستو اس نے جنوری کے مہینے میں تین ہزار روپے کا ہم سے ادھار مال اور خریدا جس کی وجہ سے جنوری کے آخر میں اس کا کلوزنگ بیلنس پانچ ہزار اور تین ہزار یعنی کہ کل آٹھ ہزار ڈی آر دکھا رہا ہے تو دوستو چونکہ یہ بیلنس ڈی آر میں ہے یعنی کہ ڈی بیلنس ہے اس لئے ہماری سمپتی ہے ہمیں فیض سے آٹھ ہزار روپے لینے ہوں گے اس کے علامہ دوستو اگر آپ یہاں پر اس کو اور زیادہ تفصیل کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جنوری کے مہینے میں تین ہزار ڈی بیلنس کیسے ہوا کس وجہ سے ہوا تو آپ یہاں پر جا کر یعنی کہ اس تین ہزار جنوری کے اوپر جا کر انٹر کریں گے تو چلے دوستو میں کرسر سے یہاں پر آ جاتا ہوں اور پھر میں جیسے ہی اس کے اوپر انٹر کرتا ہوں تو آپ کے سامنے یہاں پر یہ اس کی انٹری کھل جاتی ہے اس طرح تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 31 جنوری 2023 کو ہم نے فیض کو ادھار مال بیچا تھا جس کی وجہ سے یہاں پر اس کا یہ جنوری کے مہینے میں تین ہزار ڈی بیٹ بیلنس تھا اور پانچ ہزار اس کا پہلے سے ڈی بیٹ بیلنس تھا تو دوستو دونوں کو ملا کر یہاں پر یہ کل ملا کر کلوزن بیلنس آٹھ ہزار ڈی بیٹ میں ہو گیا ہے اور یہ ہماری سمپتی ہے اور اسے یہ دینا ہوگا اور اگر آپ اس انٹری کو اور زیادہ ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اسی کے اوپر انٹر کر دیجئے تو دوستو آپ کے سامنے یہاں پر یہ کھل کر آ جائے گی یعنی بلکل اسی طرح جیسے کہ ہم نے اس کے انٹری سیلس واؤچر میں کی تھی یعنی کہ ہم نے فیض کو تین ہزار روپے کا ادھار مال بیچا تھا چلے دوستو اب ہم یہاں سے آ جاتے ہیں بیک کی بورڈ سے دبائیں گے سکپ کی اور پھر بیک ہو کر بلکل یہاں پر آ جائیں گے جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا اور اب ہم جانیں گے سینڈری کریڈٹرز یعنی کہ لینداروں کی لسٹ کے بارے میں میں یہاں پر انٹر کر دیتا ہوں یعنی کہ سینڈری کریڈٹرز کے اوپر تو یہاں پر آپ کے سامنے سینڈری کریڈٹرز کیلسٹ آ چکی ہے اور یہاں پر بھی ایک اپریل دوہزار بائیس سے لے کر دو فروری دوہزار تیس تک کا پیریڈ کھلا ہوا ہے تو دوستو اب اس کو اپنے اعتبار سے آلٹ ایف ٹو دبا کر پیریڈ چینج بھی کر سکتی ہیں چونکہ ہمارے کریڈٹرز ہیں یعنی کہ لیندار ہیں اس لئے ان سبیہ کا یہاں پر یہ کلوزنگ بیلنس کریڈٹ میں آ رہا ہے یعنی کہ یہ بیلنس ہماری سمپتی نہیں ہے بلکہ یہ ہمیں ان کو پیمنٹ کرنا ہوگا چونکہ ہم نے ان سے کبھی ادھار مال خریدہ تھا تو دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ احمد کا مال سے ہم نے کبھی دس ہزار روپے لیے ہوں گے یا پھر مال خریدہ ہوگا اسی طرح سے اجاز کمپیٹر سے بھی پندر ہزار روپے کا مال خریدہ ہوگا اور اسی طرح اکرام سے بھی چار ہزار پانچ سو روپے کا ادھار مال خریدہ ہوگا عرفان سے بھی نو سو روپے کا ادھار مال خریدہ ہوگا اسی طرح سے دوستو مضمل سے بھی تین ہزار روپے کا ادھار مال خریدہ ہوگا لیکن دوستو یہاں پر آپ دھیان دیں کہ سلمان چونکہ ہمارا کریڈیٹرز تھا لیکن پھر بھی اس کے سامنے یہاں پر اس کا بیلنس ڈیبیٹ دکھا رہا ہے تو دوستو یہاں پر بھی اس کی پہلے کی طرح دو وجہ ہو سکتی ہیں ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم نے سلمان کو ایڈوانس میں پیمنٹ کر دیا ہو مثال کے طور پر ہم نے سلمان سے پانچ ہزار روپے کا ادھار مال خریدہ ہو لیکن ہم نے اس کو پانچ ہزار کی بجائے چھ ہزار روپے دے دیا یعنی کہ یہ ایسا ہوا کہ ہم نے اس کو ایڈوانس میں ایک ہزار روپے بھی دے دیئے ہیں اسی وجہ سے یہ ایک ہزار روپے ڈیبیٹ بیلنس دکھا رہا ہے اور یہ ہماری سمپتی ہے دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سلمان سے ہم ادھار مال خریدتے تھے یعنی کہ وہ ہمارے سال کے شروع میں کریڈٹرز تھا یعنی کہ لیندر تھا لیکن کبھی ایسا ہوا کہ سلمان نہیں ہم سے ایک ہزار روپے کا مال خرید لیا تو دوستو اس لئے یہاں پر یہ اس کا ڈیبیٹ بیلنس دکھا رہا ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے تو ناظرین آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ان سبھی کریڈٹرز یعنی کہ لینداروں کا کل بیلنس 38,400 روپے ہے لیکن ان میں سے سلمان کا بیلنس ایک ہزار روپے ڈیبیٹ بیلنس ہے وہ ہماری سمپتی ہے اور یہ جو کریڈٹرز بیلنس ہے یا ہماری سمپتی نہیں ہے اس کا ہمیں پیمنٹ کرنا ہوگا اس کا علاوہ آپ یہاں پر بھی پہلے کی طرح کسی بھی لیجر کے اوپر یعنی کہ کسی بھی کریڈٹرز کے لیجر کے اوپر انٹر کر کے اس کو اور زیادہ تفصیل کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں اور اس کی انٹری بھی دیکھ سکتے ہیں جیسے ہم نے ابھی آپ کو پہلے بتایا تھا دوستو یہ ویڈیو بہت زیادہ اہم ہے آپ اس کو صحیح سے سمجھیں اور جانیں تو ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو لائک کریں شیئر کریں کمینٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائے آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی خدا حافظ